اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پڑھ کر اپنی مواقع کو ضائع کیا ہے جو اپنی ہنگامہ آہرائیوں کی وجہ سے تعلیم سن اور تجارت اور زمانی شعور میں تمام قوموں سے پیچھے ہو گئی ہو جو مطالباتی موہموں اور احتجاجی سیاست میں یہ بھول گئی ہو کہ مانگنے سے پہلے منوانی کی طاقت پیدا کرنا ضروری ہے ایسی بچھڑی ہوئی قوم کی اگلی نسلے آگے کی منزل سے اپنا سفر شروع نہیں کر سکتے ان کو لا محالہ مہا جانا پڑے گا جہاں سے ان کے بعد دادا نے اپنے رستے کو چھوڑا تھا ایسے لوگ اگر دوبارہ لفظوں کی اسی بہت دوری میں مشغول ہو جائے جس میں ان کے پیش رہو مشغول تھے تو یہ صرف اس وقت کو مزید ضائع کرنے کا ہم معنی ہوں گا جس کو ان کے باپ دادا بہت بڑی مقدار میں ضائع کر چکے ہیں عملی نتیجہ صرف عملی کاموں سے پیدا ہو سکتا ہے الفاظ کی کھیتی سے عمل کی فصل نہیں کٹی جا سکتی یا خدرت کی طرف سے انسان کے لیے ایک کاموش سبق ہے بیدت سے شروع کر کے کوئی بھی انسان درخت تک پہنچ سکتا ہے مگر درخت سے درخت اگانے کا واقعہ اس زمین پر کبھی نہیں ہو سکتا اللہ حافظ